یورپ کا ایک سکالر مسٹر برفا اس نے اپنی کتاب The Making of Human Being کے صفحہ ستامن 57 پہ لکھا ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں لوگوں کے جو اخلاق تھے اگر لوگ اسی ڈگر پہ چلتے رہتے تو آج دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا خونخار درندے ہوتے فرق صرف یہ ہوتا کہ کوئی چار پاؤں پہ چل رہا ہے کوئی دو پیروں پہ چل رہا ہے انسان انسان کہلانے کے حق دار نہ ہوتے اگر انہیں اخلاق حسنہ سکھائے ہیں اس کی الفاظ ہی ہیں مسٹر برفا کے جن کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں عرب کا چاند تلو نہ ہوتا تو کسی کا سینہ روشن نہ ہو دنیا کو اخلاق حسنہ کے راستے پہ ڈالا ہے خدا شناسی اور خدا پرستی کے راستے پہ ڈالا ہے حرام سے بچا کر حلال کے راستے پہ ڈالا ہے گندگی اور ناپاکی سے نکال کر پاکیزگی کے راستے پہ ڈالا ہے اور دو جہانوں کی لا زوال سچی کامیابی کے راستے پہ ڈالا ہے تو امام الانبیاء نے آگے ڈالا ہے دو ہی دور ہیں ایک حضور کیامت سے پہلے ایک حضور کیامت کے بعد حضور کیامت سے پہلے کہیں کہیں انبیاء کیامت نظر آتی ہے اور کچھ لوگوں کا کلمہ پڑھنا اور ان کے پیچھے چند لوگوں کا چلنا نظر آتا ہے ورنہ بالعموم حضور کیامت سے پہلے جو حالت تھی دنیا بھر میں گمرہ ہی پھیل چکی تھی حضور تشریف لائے بہاریں آگئیں وہ سوے لالا زہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں